میتروں کل اتر پردیش میں ستھانی نکائے کے چناؤں کے مہتپور ریزلٹس آئے ہیں اور یہ ریزلٹ کانگریس اور ان کو باہر اور اندر سے سمرتن دے رہے لوگوں کے لیے اتر پردیش کی جنتہ کا بہت ہی کڑا اور اسپس جنادیش ہے ساتھ ہی گھوٹالوں بھرشٹا چارہ اور اراجکتہ کے خلاف جناکروش کی ابھیبتی کے روپ میں ہم اس اس تھانی نکائے کے چناؤں کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ بارہ میں سے دس نگر نگم پر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ویجی پتہ کا پھیر آئی اور کانگریس پارٹی کے پاس تین نگر نگم تھی الہاباد بریلی اور جھانسی ان تینوں نگر نگموں میں کانگریس پارٹی کا پوری طرح سے صفایہ ہوا نہ کیول وہاں ہوا بلکہ کانگریس کی پریزیڈنٹ اور یوراج کی کانسٹونسی میں بھی کانگریس پارٹی کا صفایہ ہوا سماجوادی پارٹی کے پاس ایک سیٹ تھی مرادہ باد اس پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی ویجی پتہ کا پھیر آئی ہے اس کے اطرق چھے سو سے زیادہ نگر پنچائتوں اور نگر پالکاؤں کے چناؤ ہوئے ہیں ان میں بھی بڑی سنخیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھکریت امیدوار یا بھارتی جنتہ پارٹی نے جنہیں سمرتھن دیا تھا وہ جیت کر آئے ہیں کیونکہ ابھی یہ رات تک کافی دیر تک کی اکاؤنٹنگز چلی ہیں اس لئے بہت سے فیصلے ابھی پوری طرح نہیں آئے ہیں لیکن ابھی تک جو فیصلے آئے ہیں وہ بہت ہی اس ساوردھک ہیں جس میں کی بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت بڑے پیمانے پر ویجے حاصل کی ہے بھارتی انتہ پارٹی آیودھیا کی نگر پالی کا جیتی ہے بھارتی انتہ پارٹی تمام ان اسطحانوں پر بھی جہاں جہاں کے ریزلٹس اب آ رہے ہیں ہر جگہ بھارتی انتہ پارٹی نے اپنی ویجے پتا کا پھیرائی ہے ابھی اس سے پہلے ڈلی کے نگر نگم کے چناؤ ہوئے تھے اس میں بھارتی انتہ پارٹی کے پکش میں اس پس جنادیش لوگوں نے دیا اس سے پہلے مہاراشت کے اسطحانی نکائے کے چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی نے الگ الگ جگہوں پہ بہت ہی شاندار ویجے حاصل کی اور ان بیچ اس دوران جو اپ چناؤ ہوئے ان میں بھی بھارتی انتہ پارٹی نے کافی شاندار ویجے حاصل کی ہے اسے ایک بات بہت ساف ہے کہ لوگ بھرشتا چار گھوٹالوں اور مہنگائی سے پوری طرح سے اوپ چکے ہیں جو شریفتی سونیا گاندی جی نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہمیں دوبارہ جنادیش جنتہ دے تو دراصل کانگریس پارٹی کو یہ کہیں نہ کہیں اہنکار تھا کہ جو دیش کی جنتہ نے انہیں جنادیش دیا ہے وہ جنادیش مہنگائی بڑھانے کے لیے بھرشتا چار کرنے کے لیے یا گھوٹالہ کرنے کے لیے ہے اور اس لیے وہ اسی کو بڑھا رہے تھے اب لوگوں نے اس پس روپ سے ان پارٹیوں کو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے یو پی اے کے کچھ گھٹک دل ہو اور یا پھر ان کو باہر اور اندر سے سمرتن کرنے والی پارٹیاں ہو ان کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ جنتہ اوپ چکی ہے اب جناک روز جنادیش میں بدلنے لگا ہے اور وہ پارٹیاں جو باہر سے سمرتن کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ چھڑک لاب اس کا ہو جائے لیکن یہ بات نسچت ہے کہ کانگریس پارٹی کا جو ایک نعرہ ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے ساتھی تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو کانگریس تو ڈوبے گی اور ان کے سب جو باہر اندر جو ساتھی ہیں ان کا بھی حاشر ویسا ہی ہوگا جیسا ابھی اترپردیش میں ہوا ہے نسچتور سے ہم اس پر سندیش مانتے ہیں آنے والے لوگ سبھا کے چناؤں کا جو لوگ سبھا کا چناؤں میں دوہزار چودہ تک گھسٹتا ہوا نہیں دیکھتا مدھیہودی چناؤں کی سنبھاؤنائیں بہت پربل ہیں اور یہ اس پر سنکیت بھی ہے اور اترپردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترط میں کینڈر میں بننے والی سرکار میں مہتپور بھاگیداری کرے گا اس کا بھی اس پر سندیش اترپردیش کی جنتہ نے دیا ہے ہم ان اس شاندار فیصلے کے لیے اس ابھوت پور فیصلے کے لیے جنتہ کے سمرتھن کے لیے اترپردیش کی جنتہ کو بدھائی دیتے ہیں اترپردیش کے کارکرتاؤں کو بدھائی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی سنکلپ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں لوگوں کے بیچ میں کام کریں گے اور پارٹی کے راستری ادھہج پارٹی کے تمام ورشت نیتاؤں نے پارٹی کے کارکرتاؤں کو اور اترپردیش کی جنتہ کو بدھائی دی ہے مجھے اس بیت نہیں کہنا ہے